بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی کریس میں خوش آمدید مٹر کا پلاو بناؤں گی آج آپ کے سامنے ایک امیزنگ رمضان کی پہلی ریسپی لے کر آئی ہوں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو اپنے چینل پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لے لینا ہے ہاف کے باسمتی رائس کیونکہ اس سے کھلے کھلے چاول آتے ہیں تو آپ نے جی صاف زترا کر لینا ہے اس میں سے پتھر وغیرہ نکال لینے ہیں اور اس کو بھگو کر صاف زترا دھو کر آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے پہلے رکھ لیں سب سے پہلے چاول بھگو کر رکھنے ہیں اس کے بعد ہم پلاو کی طرف آئیں گے آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے اس سے تقریباً ڈبل پانی ہونا چاہیے جتنے چاول ہیں بھگو کر رکھ دیا اب اس کے بعد اگلا پروسیجر ہم کریں گی ہم نے جو ریڈی کرنے ہیں چاول تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے دو درمیانے سایس کے اندر آپ نے شمل کر دینا ایک کپ تیل کا تیل کوئی سا بھی لے سکتے ہیں میں نے جی آلیو وائل میں شامل کرنے جا رہی ہوں اس کے اندر آلیو وائل سے بناوں گی آج میں جی میں نے آپ کو بتایا کہ مزے دار سی جو آپ کی سکن سے لیٹڈ بھی ہوگی آپ کی ہیلس سے لیٹڈ ہے تو میں زیتون کے تیل میں ٹرائے کرنا چاہ رہی تھی کوئی یونیک سا مٹر پلاو جو آپ نے کبھی پہلے نہ کھایا تو آپ نے زیتون کے تیل کے اندر دو درمیانے سایس کے پیاز جو سے اور اس کو آپ نے جو ہے وہ لائٹ گولڈن کر لینا ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ جیسے اس کا کلر چینج ہوگا اس کے اندر آپ نے دو دارچینی کے سٹیکس تین سے چار جو ہے آپ نے جو ہے وہ کڑی پتہ اس کے ساتھ جو ہے آپ نے آبدیان کا پھول اس کے ساتھ پانچ سے چھے جو ہے آپ نے لونگیں اور اس کے ساتھ پانچ سے چھے جو ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ کالی میٹرے ثابت جو ہے وہ شامل کر کے ساتھ نے بڑی علائچی بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دی تھی یعنی جتنا گرم مثالہ ہوتا ہے وہ شامل کر کے ثابت گرم مثالہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے جیسے تھوڑا سا کلر چینج ہوا جیسے خشبو آنے لگی کیا آرومہ آ رہا ہے مزے مزے تو آپ نے اس کے اندر شامل کر لینا ہے اور اچھے سے اس کو تھوڑا سا بھونگ لینا ہے جیسے جو خشبو آئے گی آپ نے اس کے اندر ادرک لیسن کا پیس دو چمچے بھار کر ادرک لیسن کا پیس شامل کر دینا ہے تمہارٹر میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے لیکن ابھی شامل نہیں کروں گی آپ نے اس کے اندر دو چمچے بھار کر ادرک لیسن کا پیس اس کے اندر شامل کر دینا ہے میں نے فریش کوٹ لیا تھا اس کو کوٹ کر اب اس کے اندر میں شامل کر دوں گی دو چمچے بھار کر ادرک لیسن کا پیس ادرک لیسن کا پیس اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ اچھی طرح سے بھون لیں گے بھون لیا جی یا نہ سیڑ ترجموی بھون کروں اس کے اندر تماثر کے بطور confisc کیسے 闫وی بوسیقے دتماثر کی Для�이ции چ besoin کیونکتا سیڑک کبھنے اگل کیونکتا ہیں میں وہ جدا سیڑکیں سکر ہیں سکر ہیں میں اسérie ترجمویز بنٹا ست gab Bundes 306 غلطات قسم selected sabem ہی جہاں لیکن اس سے پہلے آپ نے مسئلے ایک رکھیوے بیاотو ٹی سپون آپ نے لال ایڈ کر دیو ہے کنور کیو باب نے ایڈ کر دیا جو هم wasting آئیڈ کر دیا اور llevبالال مچا کوking وارڈر آئیڈ کر دیو اس کے ساتھ جب آئیڈ کر دیں گے یعنی جتنے مثالیں ہیں اس میں سے نمک یہ نمک کسی ہے اس کے اندر ہس بضائقہ اسکرا نمک آئیڈ کر دیں گی کنور کیونک ہیں اگر آپ کو علیہہے پاس یقنی میرے پاس اس ٹائم نہیں تھی تو تو میں نے اس کے اندر کنور کیو بھی ایڈ کر دیا اگر آپ کے پاس چکنی یعنی بڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے آلریڈی تو آپ نے سٹاک ویسے میں رکھتی ہوں فریج میں تو آپ جو ہے وہ نکال کر تو اس کے اندر وہ بھی شاون کر سکتے ہیں سیم وہی ٹیسٹ آئے گا جو کنور کیوب سے آئے گا لیکن وہ ازاری بات ہے اوریجنل ہوگی اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی تاکہ اچھے سٹو مارٹر لے لیا چھڑے وے ٹھیک ہے مٹر لے لیا اپنے ایک کپ اس کے ساتھ آپ نے جو ہے اس طرح سے آلو جو تھے میں نے دو آلو جو تھے وہ درمیانی سائز کے لیے ٹھیک ہے ان کو بھی کٹ لیا ادھر میرا مسالہ جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے میرے ٹماتر گل چکے ہیں میں آپ کو دکھا سکتی ہوں اب اس ٹیج پر آپ نے اس کے اندر آپ نے جو ہے مٹر اور اس کے ساتھ گاجرے مٹر جو ہے وہ ڈال کا ایک سو دو منٹ جو ہے فرائی کیجے اس کے بعد اس کے اندر گاجرے شامل کر دی اس طرح سے راؤنڈ شیب میں کٹ کے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ یعنی یہ پورا ایک پیکج ہے جیسے آپ نے جو ہے وہ آپ کہنا ایک ہیلڈی ٹھیک ہے جی پہلی رفتاری میں آپ جو ہے وہ اس کو رات میں بنائیں اور سب کو کھلائیں مزے دار سا ایک بلکل تیسٹی ہی تنا ہوگا نا جیسے آپ جو کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھول جائیں گے کہ آپ نے اگر آپ کے گھر میں گوست نہیں ہے تو کیا ہوا اگر آج گھر میں گوش نہیں ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کچھ ایسا بتایا جائے جھٹوٹ بنایا جائے تو آپ نے اس گھوش کی جگہ آپ یہ شامل کر سکتے ہیں دن میں بنا سکتے ہیں رات میں بنا سکتے ہیں اگر رمضانیہ تو دن میں بنائیں گے اور زیروٹہ یہ پہلے ہی افطاری کے لئے بنانی جاری ہوں تو آپ نے جو ہے شام میں اس کو بنانا ہے اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے جتنا جو ہے چاول لیا تھا اس سے جو ہے وہ ڈبل آپ اس میں پانی شامل کریں گے میں نے دو کپ جو ہے وہ چاولوں کے لیے تھے تو اس کے اندر چار کپ جو ہے وہ گین کر میں نے اپنے حساب سے جو ہے وہ پانی آئڈ کر دیا ٹھیک ہے جی پانی آئڈ کر کے اس کو آپ اس میں پانی آئڈ کر دیں گے اور اتنا جو ہے آپ ویٹ کریں گے کہ اس میں بوائل آجائے جیسے اس کے اندر بوائل آئے گا اس کو تھوڑا دھک دیتی ہوں تاکہ اچھے سے بوائل آئے جائے تو پھر یہ دے سکتے ہیں بوائل آ گیا اس میں میں آلو جو میں نے کٹے تھے اس سٹیج پہ میں نے آلو شامل کر دیا جو میں نے لمبے لمبے کٹے تھے فرانچ فرائز کی شیپ میں اس کے اندر شامل کر دیا ٹھیک ہے جی اس کے اندر میں نے کیا کرنا ہے جو میں نے چاول دھو کے بھگو کے رکھے تھے وہ شامل کر دوں گی آپ نے جو ہے اس کے اندر چاول ایڈ کر دینے ہیں وہ جو میں نے آدھا کلو چاول یہ تھے اچھی طرح دھو کر تو اس کو آدھا گھنٹا بھگو کر رکھ دیا تھا اس کو اب اس سٹیج پر میں نے شامل کر دیا ہے دیکھ سکتے ہیں جی مزے دا تھا اب یہ پانی ڈرائی ہونے کا ویٹ کیا جی پانی ڈرائی ہو گیا اب اب اس کو جو ہے وہ پانی جیسے ڈرائی ہوگا تو آپ اس میں نمک بیرا ٹیسٹ کر لی جی کا اپنے اصاف سے اس کے بعد جو ہے اب اب اس کو دھم پہ لگا دیں گے دھم پہ لگائیں گے دس منٹ دس منٹ کے اندر اندر یہ ریڈی ہو جائیں گے اور جی دس منٹ آپ اس کو ٹکن گا کے چھوڑ دیں گی دس منٹ کے بعد مزے دار ہو ہے ہوئے مزے مزے تو جی مزے دار تو جی تین شوق ہیں یعنی کھانا دیکھا اور دیکھتے ساتھ کا ہوئے ہوئے کیا مزے کی خوشبو آ رہی ہے اگر ویڈیو پسند آئیے تو بیل آئیکن کو پریس کر کے ریسپی کریس کو ابھی سبسکرائب کر لیں ایندہ کلی خیال رکھیں تھینکس پور واشنگ